بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر جمعارات پڑھنی ہے چارکات جمعارات پڑھنی ہے پھر وہ دعا ہے اللہم مرحم نی مطرق المعاسی عبدن وعب قیتنی آپ نے کہنا ہے یہ سات جمعاراتوں تک کرو ہر دریف اور باتیں میں تو صرف تین جمعاراتیں گئی ہیں اس کے بعد بھی آج تک کوئی جیس بھولی نہیں تم بھی ہو عالم آدمی ہو دور حدیث کے طالب ہو وہ حدیث نکال کے وہ دعا اچھا ویسے لوگوں نے دعا ہے وہ چھپ چھپی الگ بھی چھپی ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ ہر میں مکی میں عورتوں سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے ہر ملک میں عورت سے بچنا مشکل ہے ہر کونزہ ملک ہے جہاں عورت سے آدمی بچ سکتا ہے بہرحال محاد جو ہے فقہ حنفی میں اگر عورت محاد یعنی برابر کھڑی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی اگر نماز میں آگے کھڑی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی باقی احمد کے ردی گنجائش ہے تو بس گزارا کر یا پھر اگر آپ اپنی فقہ پر سختی سے عمل کرتے ہیں تو اب مجھے یاد ہے حضرت مولنہ صفدر خان صاحب جو تھے نا جی رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبروں پر کروڑ و رحمتیں فرمائیں بہت بڑے عالم تھے بڑے محقق تھے وہ تشریف لائے نا مجھے یاد ہے آج بھی تو وہ ہمیچہ نماز کے لیے انڈر گراؤن کے میں جاتے تھے اور دیوار آگے ہوتی تھی خید بھکی سے اور کوئی حل نہیں نماز پڑھنے نماز تو صحیح ہو جائے رہا آگے دیوار آگے بھی عورتیں نہیں آسکتی ادھر ادھر بھی میں دیکھ رہتا ہوں عورتیں نہیں ہیں تو وہ اگر آپ نے حدیات کرنی ہیں بلے ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آپ کے آگے ساتون ہے آپ کے آگے دیوار ہے اپنی طرف سے کوشش کریں ورنہ انفی مصرق میں تو نماز ہوتی ہی نہیں لیکن باقی اہمہ کہتے ہیں کہ محاضر کا کوئی فرق نہیں ہے محاضرات کو کوئی مطلع نہیں ہے